اسلام علیکم ویلکم ٹو فاہز کچن آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی ہلتی اور یمی سی پنجیری کی ریسیپی ہے آج ہم سونڈ کی پنجیری بنائیں گے یعنی ڈرائی جنجر کی پنجیری اور بہت ہی بینیفیشل ہے بہت مزیدار ہے اور سردیوں کے لیے پیسٹ ریسیپی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے مین انگریڈینٹ کے ساتھ ہمارا مین انگریڈینٹ یعنی ڈرائی جنجر سو گرام میں نے ڈرائی جنجر لے لی ہے اگر آپ کو اس طرح پر نہیں ملتی تو آپ پاودر فارم میں بھی لے سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون ہم نے لے لینی ہے اجوائن اور ٹو ٹیبل سپون ہم نے اس میں لے لینے ہیں آٹا جائے گا اس میں دو کپ گئیوں کا آٹا جو ہوتا ہے یا گندم کا آٹا جسے آپ کہتے ہیں یا چکی فریش آٹا کسی بھی زبان میں آپ اس کو کہہ لیں ہم نے اس میں دو کپ آٹا استعمال کرنا ہے موٹا موٹا سا اگر آپ کے پاس پساوا ہو جو چکی کا پساوا ہوتا ہے تو وہ اور بیسٹ ہے گوڑس میں جائے گا ون کپ اس کو میں نے موٹا موٹا سا پیس لیا ہے اور آپ چاہیں تو براؤن شوگر یا شکر بھی استعمال کر سکتے ہیں وائٹ شوگر آپ نے اس میں استعمال نہیں کرنی میں نے اس میں آدھا کپ کوکنٹ لے لیا ہے آدھا کپ ہی میں نے اس میں بادام لیے ہیں اور ایک چوتھائی کپ میں نے اس میں خروٹ اور ایک چوتھائی کپ اس میں میں نے لے لی ہیں کاجو تو ان کو ہم نے موٹا موٹا سا پیس لینا ہے آپ کے پاس جو بھی ایویلیبل ہو آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں جو ہے وہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے گھی لے لیں گے ہم میں اس میں ہاپ کپ گھی یوز کروں گی تو میں پیور کاؤگا جو ہے وہ دیسی گھی یوز کر رہی ہوں آپ کے پاس جو ایویلیبل ہو یوز کریں لیکن میک شور کریں کہ آپ نے اس میں دیسی گھیی یوز کرنا ہے کیونکہ اس کے بغیر آپ کی پینیوں پنجیری کسی کبھی فلیور جو ہے وہ اچھا نہیں آتا تو اب سب سے پہلے تو ہم نے اپنے جو ڈرائی زنجر لیا تھا اس کو اپنے گرائنڈ کر لینا ہے آپ نے اس کو بلینڈر میں گرائنڈ نہیں کرنا جو گرائنڈر ہوتا ہے اس میں نہیں کرنا اس طرح پر کوشش کریں کہ ہاون دستے میں اس کو کوٹیں اور اس کی جو ریشیں ہیں ان کو لگ کر لیں اور اس پاودر فارم میں اس کو کر لیں اسی کے ساتھ ہی اب ہم جو نٹس اس میں یوز کریں گے ان کو بھی ہم نے موٹا موٹا کوٹ لینا ہے ان کا بھی ہمیں باریک فائن پیس نہیں چاہیے بس چھوٹے بڑے اس طرح رپلی سے جو کرش کیے ہوئے ہوں گے اس طرح بھی ہمیں چاہیے تو ایک آدمی نٹ میں یہ بھی ہمارے نٹ بھی کرش ہو جائیں گے نٹس کو ہم نے کرش کر لیا اسی کے ساتھ وہ سوف اور اجوان کو بھی موٹا موٹا کٹ لینا نٹس کرنے کے بعد ہم اس میں سوف اور اجوان کو موٹا موٹا سا کٹ لیں گے ان ہم rap بالکتا نہیں لگا ہلکا ہلکا سا ہم نے انқو گرین کر لینا ہے موٹا موٹا سا ان کو بھی ہم نے نٹس میں ہی ڈال دینا ہے اس طرح پر یہ اب ہمارا مک sigر تیار ہو چکا ہے جو ہم نے انڈ پے ڈالنا ہے تو چلیئے اب ہم سب سے پہلے کڑھائی میں گھیڈا لیں گے آدھا کپ میں نے اس میں گھی ڈالا ہے اور کڑا ہی جو ہے وہ میری میڈیم فلیم پہ ہے آپ نے جب گھی ڈالنے کے بعد اس میں آٹا ڈال دینا ہے تو آپ کی جو فلیم ہے وہ بلکل لو ہونی چاہیے جیسے کہ آپ چابلوں کو دم کے ٹائم پہ جو لو فلیم رکھتے ہیں بلکل سیم آپ کی وہ والی فلیم ہونی چاہیے یہ جیسے کہ آپ کو نظر آیا ہوگا بس اتنی سی آپ کی فلیم ہونی چاہیے اگر زیادہ ہوگی تو آٹا جلدی جل جائے گا اور وہ جو گھی کا ایسنس ہے وہ آٹے میں اچھے سے نہیں آئے گا تو آپ نے اس کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ اسی سیم فلیم پہ بھونتے رہنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آٹا جو ہے وہ کلر چینج کرنا شروع کر دے گا اس طرح پہ اور جتنا وہ گھی شروع میں ایبزوب کرے گا اتنا ہی وہ ریلیز کرنا شروع کر دے گا تو بس پندرہ سے بیس منٹ میں بہت اچھا سا آٹا ہمارا فرائے ہو جائے گا گھی کے ساتھ اور پھر سیم اسی فلیم پہ ہم نے اس میں جنجر پاودر بنایا تھا وہ اس میں ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے گھر اور اس کو اب ہم نے تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے سیم اسی فلیم پہ پکا لینا ہے جبکہ گھر جو ہے وہ ٹوٹلی میلٹ ہو جائے گھی کے ساتھ بہت اچھا سا اور جو سون کا ایک اروما سا ہے وہ رچ اروما سا آنا شروع ہو جائے تو پانچ سے سات منٹ میں گھی ہمارا جو ہے وہ گھر میلٹ ہو چکا ہے تو اب ہم نے جو نٹس گرائن کیے تھے موٹے موٹے وہ ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اس پوائنٹ پہ اب ہم نے چولا بند کر دینا ہے جب ہم نے اس میں نٹس ڈال لے ہیں اور بالکل اینڈ پہ ہم نے اس میں کوکونٹ ایڈ کرنا ہے کوکونٹ آپ نے پہلے ایڈ نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ پہلے ایڈ کریں گے تو کوکونٹ برن ہو جاتا ہے بہت جلدی تو یہ ہماری پنجیری تیار ہے میکسیمم یہ جو ہے وہ تھرٹی ٹو تھرٹی فائیف منٹ میں تیار ہو جاتی ہے اور بہت ہی مزیدار ہے بہت ہی مزیدار سی ہیلتی اور بہت ہی بینیفیشل سی پنجیری بنائیں اور انجوائے کریں اور بہت ہی آسان ریسیپی ہے اس کی اور جلدی بن جاتی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی اگر پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں